بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایز زندگی فلم دیکھی اور بس یہ کہوں گا کہ آنکھیں نم ہو گئی ہیں اور کیونکہ اسی کہانی ویسی ہے فلم دراصل آرگن ڈونیشن اس کے لئے یہ اپیل کرتی ہے اور ایک سچی کہانی پہ یہ فلم آدھارت ہے بس ظاہر ہے ڈیریکٹر صاحب جو ہے انربان جی انہوں نے اس میں کچھ کریٹیو لیبرٹی لی ہوں گی اور بس یہ کہوں گا اگر آپ نے اس فلم کا ٹریلر دیکھا ہے تو آپ کو فلم کی کہانی کا تو بہتا لگ جائے گا کہ کیسے ایک ویقتی ہے چھبیس سال کے ایک یوہا ہے جنہوں نے اپنے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن ان دوربھاگے سے انہیں لیبر سروسس ہو جاتا ہے یہ کوئی فکشن نہیں ہے اگر آپ تھوڑی بہت جانکاری کریں گے تو ایک نون الکہولک فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے تو انفورچنیٹلی جو اس میں مکہ کردار ہے جسے ستیدی دو بینے نبھائے ہیں تو یہ ایک لکھناؤ کا ایک لڑکا ہے اور دوربھاگے سے انہیں لیبر سروسس ہو جاتا ہے اب سوال آ جاتی ہے ان کی نوکری پہ بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن کس طرح یہ لکھناؤ سے ہیدر آباد کے گلوبل ہسپٹل میں آتے ہیں اور کس طرح ان کے قریبی جو ان کا ایک بھائی ہے اور ان کے آفیس کے دوست اور باقی لوگ ان کی ناصر مدد کرتے ہیں بس اس یوہ کو ایک نئی زندگی دلانے میں سبھی کا یوگدان ہے اور ریفتی جی جنہیں ہم جانتے ہیں لب خاص کر جو ہندی درشک ہے انہیں سلوان کھان کے ساتھ جو انہوں نے کئی سالوں پہلے لب فلم کی تھی اس سے جانتے ہیں اور ریفتی جی کی جو سب سے خاصیت یہی ہے کہ وہ ان کی جو ایموشنل سینز ہے یا جو آنسو ہے وہ بلکل نیچرل ہوتے ہیں ان چیزوں میں وہ بلکل اپنے آپ کو فوس نہیں کرتی ہے اور وہ بلکل آپ کو رولا دیتی ہے تو ظاہر ہے جیسے کہانی ہے اس فلم میں کچھ پل ہے جہاں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور فلم وہی ہے جو ایک سوشل میسیج دیا گیا ہے کہ خاص کر بھارت جیسے ملک میں جہاں پہ میرے خیال سے اتنا ہو گیا لوگ آرگن ڈونیشن نہیں کرتے چاہے وہ کسی بھی کارن سے ہو بھٹ فلم کا جو ایک سب سے پاہر فل لائن وہی ہے جو ریفتی جی کا جو کیریکٹر ہے جو ایک گریف کانسلر ہے اس اسپطال میں جو کہتی ہیں کہ ایک زندگی سے اگر ایک انسان مر جائے تو وہ پھر بھی جاتے جاتے وہ ساتھ لوگوں کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے تو ایسی کہانیاں بہت کم بنتی ہیں اور مجھے پرسنلی بہت خوشی ہے کہ ایسی کہانی بنی ہے اب وہ تھوڑا پرسنل ریزن ہو جائے اس کے بارے میں کہوں گا نہیں اوورال میں کہوں گا کہ سٹوری is ویڈی ویڈی سٹرونگ اور پرفومنسز میں بھی ریفتی جی کے کام کافی اچھا ہے ساتھیر جی دوبے ان کا کام بھی مجھے اچھا لگا اور جو ان کی اس فلم میں ایک نرس بن رہی ہے ان کا نام ان کا سر نیم گوڑبول ہے تو انہوں نے بھی ایک ہیدرباد کی نرس ہے اس فلم کی جو مجھے اچھی لگی ہے جو کاسٹنگ ہے وہ مجھے لگا بھی بلکل بینگ آنگا اگر میں کھامیا تھوڑی بہت کہوں گا تو بس یہ ہے جو کپور کا کاریکٹر دھبا رہے ہیں اکثر آپ دیکھیں گے کہ ریال زندگی میں تو ڈاکٹر ایک ایموشنل کنیک نہیں رکھتے اپنے پیشنٹ سے because obviously medical science اس چیز میں مانتا ہے کہ وہ اتنا ایموشنلی اٹیس نہ ہو اپنے پیشنٹ سے یہ فلم obviously کیونکہ یہ فلم ہے تو شاید اس لئے انہوں نے کچھ creative liberties لکھے جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا relationship ہے تو اس میں تھوڑا ایک ایموشنل فیکٹر زیادہ ڈال دیا گیا ہے but overall میں کہوں گا یہ فلم بہت ہی بہترین فلم ہے اور خاص کر ہندوستان جیسے دیش میں اس فلم کو بلکل سرائے جانا چاہیے اور نا جس نا اگرن ڈونیشن کی جب بات آتی ہے ایسے ہی لوگوں کے personal reasons ہوتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جس کے اندر دور بھاگے سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں accidents بھی کافی ہوتے ہیں تو بس یہ کہوں گا کہ ایک patient اور donor اس کے رشتے کو یہ فلم اس کو ایک اپنے انداز میں دکھاتی ہے اور ظاہر ہے ایسے سبجیکٹس آپ نے اتنے پہلے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے ہندی سنیما میں تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا پلیز پلیز آپ جائیے اور اے زندگی فلم کا نام ہے لیکن میں کہوں گا آپ جا کے اس فلم دوارہ ریال زندگی کا احساس لے کے آئیے رہی بات ریٹنگ کی تو خیر ایسے اس افجیکٹس کو تو کوئی ریٹنگ دینا کوئی میرے خیال سے جائز نہیں ہوتا ہے بھر بھی میں اس فلم کو دوں گا تین یا ساڑھے تین سٹار